محبت اندھی ہوتی ہے گونگی ہوتی ہے بہری ہوتی ہے یہ تو شانی کو دیکھ کر ہی پتا چلا جو کہ سجیلا کو خوب اچھے سے جانتا ہے پھر بھی اس کی فطرت سے انجان بنا پھرتا ہے وہ جانتا ہے کتنی خودگرس ہے اور شان سے کتنی سچی تب ہی تو شانی پر سب کو غصہ آتا ہے کہ اسے اچھے اور بڑے کی پہچان ہی نہیں آج شانی جو ماں سے غصے کی وجہ سے ناشتہ نہیں کرکی آیا تو شان سے اسے منانے فوراں آفیس آ جاتی ہے یہاں پر آ کر تو وہ حقہ بکا رہ گی کہ سجیلا اس کے آنے سے پہلے ہی شانی سے ملنے آ چکی ہے اور سجیلا کے ساتھ تو وہ بہت ہی زیادہ ہس رہا ہے ایسی ہوشی کے تاثرات تو اس نے کبھی بھی شانی کے چہرے پر نہیں دیکھے اب ان کو دیکھنے کے لیے وہ رکھ بھی جاتی ہے لیکن پھر اسے شرمنگی بھی محسوس ہونے لگی کہ سارے آفیس والے سٹاف نے دیکھا ہوگا سجیلا یہاں پر آ کر بیٹھی ہے آہر کیا سوچتی ہوں گے میں بیوی ہوں اور کوئی اور لڑکی آ کر شانی کے پاس بیٹھی ایسی می شانزے کو اپنی بہت انسرٹ فیل ہوئی وہاں سے چلی تو جاتی ہے لیکن جا کر بھی اس نے فیصلہ کر ہی دیا شانی کی ماں سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے شانی کے ہوشی آج بھی سجیلا ہی ہے وہ میرے ساتھ رہتا تو ہے لیکن کبھی ہوش نہیں ہوا میں نے کبھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا آنٹی اب ہمیں شانی اور سجیلا کو ایک کر ہی دینا چاہیے ماں بہت پریشان ہو چاہتی ہے نہیں بیٹا وہ بہت ہوتگرز ہے اور تم ہی اس کی بیوی ہو وہ ایک دن ضرور تمہیں مان چاہے گا لیکن شان سے بزید ہے کہ ان دونوں کی شادی اب ہو ہی جانی چاہیے ایسے وہ اپنی ساس کو قائل کر ہی لے گی رات کو شانی اکیلا بیٹھا مسکرہ رہا تھا تب ہی شان سے پاس آئی اور کہنے لگی کیا میں جان سکتی ہوں اس مسکراہت کی وجہ کیا ہے تو شانی بھی کہنے لگا تم سن نہیں پاؤ گی اب وہ سن پائے یا نہ سن پائے وہ فیصلہ کر چکی ہے بہت ہی حمد کرتے ہوئے شانی سے کہنے لگی تم دوسری شادی کر لو مجھے کوئی اتراز نہیں اس کی ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور پورا جسم لرز رہا تھا لیکن پھر بھی اس نے شانی کو اس کی خوشی کے لیے اجازت دے ہی دی اور شانی بھی اتنا کم ظرف ہے اتنا ہوتگرز انسان ہے کہ فوراں سے پہلے مان جائے گا لیکن شادی کے بعد اسے پتا چلے گی سجیلہ کی اصل حقیقت کہ وہ تو اس کی ماں کو ماں نہیں سمجھے گی اس کے بھائی سے بھی بہت زیادہ جھگڑے کرے گی اور پھر شانی سے بھی صرف ڈیمارز کے علاوہ کچھ نہیں کہے گی تب ہی تو شانی کو اپنے کیے پر پچتاوا ہوگا وہ شرمندہ ہوگا شانزے کے سامنے بھی اور پھر شانی فیصلہ کرے گا کہ سجیلہ کو بہت پھاری ایک رقم دی چاہے اور پھر اسے طلاق دے دی چاہے تاکہ وہ اسی رقم کے ذریعے زندگی گزار سکے بڑے سے محل میں اور شانی اسی طرح ہی سجیلہ سے اپنی جان چھڑوائے گا سجیلہ کو آخر میں جا کر پتا چھدے گا کہ دولت پیسہ کچھ نہیں اصل جیون ساتھی ہی جینے کا مقصد ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی واپس پلٹنا بھی چاہے گی تو نہیں پلٹ پائے گی کیونکہ شانی شانزے کو بھی قبول کر چکا ہوگا اور پھر سجیلہ کو طلاق بھی ہو چکی ہوگی فرنڈز آئندہ آنے والی ایک ساتھ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں لیکن پہلے کچھ ایک ساتھ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوں گی جب شانی اور سجیلہ کی شادی ہوگی تو فرنڈز آپ کو آنے والی ایک ساتھ دیکھنی ہے یا نہیں ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا کیونکہ احرام جنون کی بہت سی آرڈینس احرام جنون چھوڑتی جا رہی ہے آپ اس پارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب پھر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ